ہار ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے ہار ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے اور جیت ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل سی ایس پریٹی سینگ کلاسز میں آج ہم ایسے انٹرنیشنل ارگنائیزنز کی بات کرنے والے ہیں اگر اس کی بات نہ کریں تو کئی نقی بیمانی ہوگی آج کل یہ بہت پچر میں چل رہا ہے اور کورونا کے ٹائم میں ڈبلو ایچو کا بہت ہی نام ہوا اور بچے بچہ آپ ڈبلو ایچو کے بارے میں جانتا ہے تو ڈبلو ایچو انٹرنیشنل ارگنائیزنز میں ایک مین ارگنائیزنز کے طور پر آتا ہے تو کیونکہ ہمارے سیلیبس میں کچھ انٹرنیشنل ارگنائیزنز ہیں تو ہمیں ڈبلو ایچو کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑھ لینا چاہیے تو بہت ہی سوٹ سمرائز میں میں آپ کے لئے کچھ کنٹینٹ میں نے آپ پریزنٹ کیا ہے جو ہم ڈبلو ایچو کے بارے میں جاننے کا پریاس کریں گے ڈبلو ایچو موسٹلی انٹرنیشنل لیبل پر کئی نہ کئی میڈیکل فیلڈ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز کی مدد کر رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایریا میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویکسین بنانے میں کہیں نہ کہیں یہ سیوک کر رہا ہوتا ہے اور کسی بھی ٹائپ کی نئی پروگلم کسی بھی ٹائپ کی اگر کوئی نیو ٹائپ کی ڈیسیزز اگر کریٹ ہوتی ہیں تو ان پر ڈبلو ایچو بہت ہی اگریسیب میں کام کرتا ہے اور ٹائم ٹائم پر یہ میڈیکل فیلڈ میں پریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہے تو ڈبلو ایچو کی بات کر رہا ہے ورلڈ ہیلتھ اگر کسی کنٹری کی ہیلتھ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے کسی کنٹری کے پرسنس کے لیے کام نہیں کر رہا ورلڈ بائیڈ پرسنس کے لیے کام کر رہا ہے تو ورلڈ ہیلتھ اگر میں بات کروں اس ایسیز ایزنسی آمتہ یونائٹیڈ نیسن دیٹ میس یو این کی اگر ہم بات کریں تو یو این کی ایزنسی رسپونسیبال فور انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ اور یہ انٹرنیشنل لیبل پر پبلک ہیلتھ کو کئی نکی فوکس کر رہا ہوتا ہے ہیڈکوارٹر کی بات کریں گے جنیبا میں رہے گا سوڈجر لینڈ میں اگزام کے لئے ایمپورنٹ کوسٹن ہے اور ساتھی ساتھی یہ ہم یوں اے نو کی اگر ہم بات کر تو انٹر نیشنل لیبل پر یہ کہیں نگے ہیلتھ ریلیٹیڈ آسپیکٹ کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو سیونتھ اپریل نائنٹین فرٹی ایٹ کی اگر ہم بات کریں گے یہ کوسٹن اگزام کے لئے آپ ریٹین کر سکتے ہو that means اور parents organization کی بات کریں گے تو united nations کا ہی یہ سب component ہے تو united nation economic and social council india is a founder member of the WHO جب سے WHO بنا تب سے india is کا member ہے as of 2020 the WHO has 194 member state اور 2020 تک WHO کی کتنے member 194 member ہیں that means WHO کی اگر ہم بات کریں تو WHO health سے concern رکھتا ہے worldwide persons کی health کو consider کر کے چل رہا ہوتا ہے headquarter جنہیں بار سوٹیجر لینڈ میں رہے گا founded کا ہوا 7th اپریل 1948 کو parent organization united nation رہے گا india is کا founder member ہے جب سے WHO بنائے تب سے india is کا member ہے as of 2020 the WHO has 194 member state اور اس کے member state کتنے رہیں گے 194 یہ سارے point ہم نے WHO کے بارے میں یہاں discuss کیے اسی type کے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور 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 اور